مزائل نہیں ہوئی بہت سمبھو ہے کہ آج ہی کوئی بڑا ٹکراو ہو جائے کیونکہ ایک طرف زائونی انمادی مسجد اقصہ پر حملہ کرنے اور مہا قربانی کرنے کے لیے جانور لے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف جوابی کارروائی کے لیے پرتی روڈھی دل بھی پوری طرح سے تیار ہیں ولایت نیوز میں آپ کا سواگت ہے باروت کے ڈھیر پر بیٹھے فلسطین کے پل پل بدلتے حالات پر ایک خاص خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسرائیل میں جہاں لگاتار سرکار ویرودھی پردرشن بڑھتے جا رہے ہیں وہیں سنکٹ سے نکلنے کے لیے مسجد اقصہ اور غزہ پر بمباری کی سازشیں بھی نتنیاہو کے لیے کام نہیں آئیں ایک بار پھر اسرائیل میں کم سے کم ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر زائونی سرکار کے خلاف نارے بازی کی وہیں دوسری اور پرتیرودھی دلوں کی اور سے کڑی کارروائی کے ڈر نے اس مورچے پر بھی اسرائیل کو اپنے قدم پیچھے کھیچنے کے لیے مجبور کر دیا عرب جگت کے وکھیات وشلشک عبدالباری اتوان نے کہا کہ امریکہ کے سہیوک کے بینا بھی ایران کو ویران کرنے کی ڈینگے ہاکنے والے زائونی پردھان منتری حزباللہ کا سامنا کرنے سے بھی ڈر گئے ایسے میں وہ کیسے ایران کا سامنا کریں گے جو بہت بڑی میزائل اور ڈرون پاور ہے عبدالباری نے کہا کہ حزباللہ نے ایک بھی میزائل فائر کیے بنا یہ جنگ جیت لی دکشنی لیبنان اور غزہ سے اسرائیل پر کم سے کم ستر میزائل داغے گئے اسرائیل نے جواب میں حملے تو کیے لیکن یہ حملے یا تو کھیتوں پر کیے گئے یا ان علاقوں میں جہاں کوئی جانی نقصان نہ ہو اور ان حملوں کے ساتھ ہی اسرائیل نے سلحہ کا جھنڈا بھی اٹھا لیا کہ ہم حزباللہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے اور اس کے بچاؤں میں سلحہ کرانے کے لیے عرب دیش سامنے بھی آ گئے نیتن یاہو اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ زائونی سینہ کی کارروائی اور ان حملوں میں اگر لیبنان اور فلسطین کا کوئی ناغرک شہید ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا کیونکہ پرتیرودھی مورچے کی اور سے سیریا لیبنان اور ایران میں شہید ہونے والے لوگوں اور مسجد اقصہ میں اعتقاف کرنے والے فلسطینیوں کے سمرتن کے لیے سخت فیصلہ لے لیا گیا فلسطین کے حالیہ گھٹنا کرم پر اسرائیل کے پروی ید منتری لیبرمین کا وہ بیان سب سے سٹیک ہے جس میں زائونی راجنیتہ نے کہا کہ لیبنان اور فلسطین کی اور سے کیے گئے حملوں پر اسرائیل کا جواب ایک گھنونا مزاق تھا اسرائیل اندر سے تباہ اور باہری مورچے پر الگ تھلگ ہو رہا ہے ہم علاقے میں شکتی سنتولن ہار چکے ہیں اور حزباللہ کو روکنے کی طاقت گما چکے ہیں فلسطین کے حالیہ سنکٹ نے کئی باتیں صاف کر دی حزباللہ نے یہ مورچہ بینہ کوئی میزائل فائر کیے جیت لیا ساتھ ہی دوہزار چھے میں ہوئے حزباللہ اسرائیل وار کے بعد دکشنی لیبنان میں پہلی بار کھلے مورچے سے اسرائیل اور سامراج جواد کے لیے صاف میسیج بھی چلا گیا کہ حزباللہ یا پرتیرودھی دلوں کا میدان اور دشمن ہی ایک نہیں بلکہ ان کی طاقت اور میزائلیں بھی ایک ہی ہیں اور اب کسی جنگ کا فیصلہ اسرائیل یا نتنیاہو کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ریزسٹینس کے ہاتھ میں ہے اور مسجد اقصہ اس کا ایک اہم کارن ہو سکتی ہے پرتیرودھی مورچے نے ایک بار پھر اسرائیل اور امریکی ڈیفینس انڈسٹری کا پرائیڈ کہلانے والے آئرن ڈوم کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی دکشنی لیبنان اور غزہ سے داغی گئی ستر میں سے تیس میزائلوں نے اپنے ٹارگیٹ کو کامیابی سے ہٹ کیا یہ خبر امریکہ اور اسرائیل کی ڈیفینس انڈسٹری کے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں اس میزائل ڈیفینس سسٹم کے بہت سے سنبھاوت خریدار خاص کر میڈل ایسٹ کے علاقائی دیش اور یوکرین اب اسے خریدنے میں شاید ہی دلچسپی دکھائیں شاید یہ نئی رنیتی تھی اور پہلی بار بھی جب غزہ اور لیبنان سے فائر کی گئی میزائل کی ذمہ داری کسی بھی دلنے قبول نہیں کی جبکہ یہ بات اٹل ہے کہ حزباللہ کی بنا مرضی کے دکشنی لیبنان سے میزائل تو کیا ایک گولی بھی نہیں داغی جا سکتی جنگ ختم نہیں ہوئی بہت سنبھاو ہے کہ آج ہی کوئی بڑا ٹکراب ہو جائے ایک طرف زائونی انمادی مسجد پر حملہ کرنے اور قربانی کے لیے جانور لے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف پرتیرودھی آندولن بھی پوری طرح سے تیار ہیں بہرحال حالات کا اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھے لیکن فلسطین سے لے کر لیبنان تک پرتیرودھی مورچہ اس بار اسرائیل سے حساب برابر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اس خاص خبر میں فلحال اتنا ہی دیش ودیش میڈیلیسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے